اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے عوام کو کچھ خبریاں سنا دی کہتے ہیں کل سے آٹا پچپن روپے کلو اور چینی نوے روپے کلو ملے گی گھی اور تیل کی قیمت میں بھی پچاس روپے فی کلو کمی ہوگی غریب طبقے کو چینی، گھی، آٹے اور دالوں پر کیش سفسٹی دینے کا اعلان بھی کیا انٹرنیشنل پرائزز کو اگر آپ دیکھیں شگر جو ہے وہ ایک سال پہلے دو سو نوے ڈالر پر ٹان تھی آج چار سو تیس ڈالر پر ٹان تو اس میں بھی کوئی اٹھالیس فیصد کا جو ہے وہ فرق ہے پام آئل ایک سال پہلے سات سو ساٹھ ڈالر پر میٹر ٹان تھا آج گیارہ سو چھتیس ڈالر تھا تقریباً پچاس فیصد کا فرق ہے ہم نے کیا کیا؟ ایک سال پہلے کی جو شگر پرائزز ہیں اس میں گیارہ سے بارہ فیصد کا فرق ہے اور کوکنگ آئل کے بیچ میں بھی ہم نے اس کو تیتیس فیصد پہ رکھا جب نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسین لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے اور کوئی تقریباً ٹانتالیس سے پچاس روپے فی کیلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے یہ جو پرائزز ہیں اور بیٹ کے اوپر بھی ڈیسین ہوا تھا پچھوے ہفتے میں ابھی امپلیمنٹ ہو گیا ہے یہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ کوئی دو ہزار چالیس روپے ہے اور ہم اس کو دے رہے ہیں انیس سو پچاس پے آج لے کے آرہے ہیں آج وہ مارکٹ ریلیزز ہوں گی انیس سو پچاس روپے چینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دی ہیں ایٹی نائن روپیز سیمٹی فائی پیسل پر کلو جو ہوگی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے اپنے غریب عوام کو ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے آٹے پہ دیں گے چینی پہ دیں گے گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے چالیس سے بیالیس پیسل لوگوں کو ہم کیش سبسیڈی دیں گے